پیر کے روز برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے امریکی محکمہ خارجہ میں اپنے ہم منصب مائک پومپیو سے ملاقات کی انہوں نے یہ کہہ کر ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے سے روکنے پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کے یورپی اتحادی معاہدے میں موجود خرابیوں کو درست کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ معاہدے کے دل کو ضائع کیے بغیر بھی جس کا مقصد ایران کو جوری ہتھیار بنانے سے باز رکھنا ہے ہم ایران پر سختی کر سکتے ہیں امریکہ کے یورپی حلیف صدر ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کو ترک کرنے سے روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر چکے ہیں تجزیہ کار روبرٹ آئین ہون کہتے ہیں کہ اگر صدر جوائنٹ کمپریہنسیف پلان آف ایکشن نامی اس معاہدے سے دست بردار ہو جاتے ہیں تو خطے اور دنیا کے لیے اس کے دورست نتائج ہوں گے اگر صدر اس معاہدے کو ترک کرتے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے قریبی اتحادیوں کے درمیان شدید افتلافات پیدا ہو جائیں گے امریکہ کا معاہدے سے الگ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پابندیاں دوبارہ لگا دی جائیں گی اور پھر کچھ سانوی پابندیوں سے یورپ اور ایشیای ممالک کو خطرہ ہوگا جس سے ہمارے قریبی اتحادیوں اور تجارتی پارٹنرز کے درمیان معاشی ٹکراو پیدا ہوگا امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جان کیری جنہوں نے اس معاہدے کو تیع کرنے میں مدد کی تھی اسے بچانے کے لیے ایران اور دوسرے پارٹنرز کے ساتھ گفتو شنید کر رہے ہیں سرد ٹرمپ نے اس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے شیڈو ڈپلومسی قرار دیا ہے ایک پریس کامفرنس کے دوران ایک صحافی نے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈر سے پوچھا کہ آیا اس سے صدر کا فیصلہ متاثر ہوگا میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے میرے خیال میں صدر نے بہت واضح بیان دیا ہے ہم کسی ایسے شخص سے مشورہ نہیں لیں گے جس کے بارے میں صدر سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بدترین معاہدہ تیع کروایا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم ان کی بات کیوں سنیں مجھے سمجھے 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 سمجھے